پہرہ جرسیاں پا کے پٹھے لٹکا دیو تاکہ کونگ دیکھ سکے کہ اس ملک حکمران جو ہے وہ جو چھے کروڑ کا طبقہ ہے چھے کروڑ کیونکہ یہ جو تمہارے عوامی نمائندے ہیں جنہیں کھوکے حکومت لئیے کھوکے سمجھ دیو نا چھینی ہے حکومت چوری کی ہے یہ تمہارا حق جو ہے اس کا تحفظ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیکٹر جو فسکل یئر میں دوہزار بیس اور اکیس میں پاکستان کی جی ڈی پی میں جس کا بائیس اشاریہ سات فیصد حصہ تھا دوہزار بیس اکیس میں جو پاکستان کی لیبر فورس کا ترٹی سیون پوائنٹ ایٹ پسنٹ تھا آج اس کی جی ڈی پی میں بھی حصہ زیادہ ہے آج اس کا لیبر فورس میں بھی حصہ زیادہ ہے اور اسی سیکٹر کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے ایکشلی ڈیفینڈ بھی توڑا زیادہ ہو جائے گا اس کو زندہ رکھنے کے لیے ان کو جو ہے ان کی روح ان کے اندر رکھنے کے لیے ہم جو ہے وہ بے بس ہے یہ وہ کسان ہے جس نے بیج ادھار لیا ہے یہ وہ کسان ہے جس نے خاد ادھار لی ہے یہ وہ کسان ہے ڈیپٹی سپیکر صاحب جو آپ کے میرے دروازوں پہ کیونکہ سندھ کا بھی یہی ایشو ہے وہ بچارہ کبھی بجلی کا بل لے کے آتا ہے کہ میری کس نے کرا دو واپنا والے بڑے ظالم ہے کبھی وہ کہتا ہے شگر مل والے کو فون کر دو میری چینی کی پیمٹ ہو جائے تاکہ میرا لائیولی ہوت جو ہے اس کا کوئی گزارہ ہو سکے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم نہ کریں اس ظلم سے آپ کرتے ہوئے ڈھریں کیونکہ جس دن یہ بار آگئے ساندھت اسی بار بار کہنے دو نا کب آرہے ہو بار کب آرہے ہو جس دن یہ بار آگئے جو جلدی مجھے لگتا ہے کہ آ جائیں گے اس دن آپ کا کیا بنے گا کس مو سے اپنی حکومتوں کو ڈیفینڈ کریں گے کس مو سے اپنے حلقوں میں جائیں گے کس مو سے اپنے حلقوں میں فاتحہ اور جنازے اٹینڈ کریں گے یہ کسان ہے اس کا توقل اللہ کی ذات پہ سب سے زیادہ ہے بیج پھینکتا ہے اس کے بعد پانی لگاتا ہے پھر رب پہ چھوڑ دیتا ہے کہ بارش ہوگی موسم گرم ہوگا موسم سرد ہوگا جیسے بارش بے موسمی ہو جائے دانہ یہاں پہ گر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا وہ رب پہ توقل کرتا ہے اور جب اس کے بعد کٹائی ہو جاتی ہے وہ بیسنے کے لیے جاتا ہے تو وہ بے شرم جو درمیان والے مارکٹ کے اندر بیٹھے ہیں وہ پیسہ کما جاتے ہیں بہت سی بدعائیں آپ کو مل رہی ہیں اس حکومت کو منڈیٹ چوری کرنے کی بدعائیں مل رہی ہیں غریبوں کو جیلوں میں رکھنے کی نحق بدعائیں مل رہی ہیں اور بچوں کو جیلوں میں رکھنے کی بدعائیں مل رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خیال تھا کہ غوث صاحب میرے سے پہلے بولیں گے مگر اب انہیں میرے بعد ضرور موقع دیجئے گا میں گندم کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں سر اگر آپ کی توجہ ہو تو تواڑے حال ویخ کے دے گل کوئی نہیں کرنی دے ویخ کے کرنی سر جی جی توجہ سے تینکیو ویری مچ سر میرے خیال میں جب سے حلف ہوا ہے آج میں پہلی دفعہ آپ نے موقع دیا آپ کی بڑی مہربانی اور اس ایشو پہ جو میرے ملک کے کسانوں کے دل کے قریب ہے اور آج ہمارا پنجاب کا کسان سندھ کا کسان بڑی مشکل میں ہے بڑی عذیت میں ہے بڑا پریشان ہے اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کی اس پریشانی اس کی اس عذیتناک زندگی اور اس کے اس لمحے کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عوام کے لیڈر کہتے ہیں ان کے فیصلوں کی وجہ سے آج کسان اس عذیت کا شکار ہے ان کی نالائکی کی وجہ سے آج کسان اس عذیت کا شکار ہے اس سے بڑی نالائکی کیا ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ 32 سو روپے پہ امپورٹ ہوئی ہوئی گندم جو ہے وہ 47 سو روپے میں خریدتی ہے اس کے بعد حکومتیں جو ہے وہ 49 سو روپے کی سپورٹنگ پرائس جو ہے وہ فکس کرتی ہے اور پھر اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو انشور کرسکے کیونکہ اوپن مارکٹ میں اس کو پھر 28 سو سے لے کے 3000 روپے تک کی قیمت دی جاتی ہے آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ وہ کسان جس کو پانی مہنگا مل رہا ہے کیونکہ اس کے ٹیول کے اوپر جو بجلی کا بل ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے بجلی کا بل بڑھتا جا رہا ہے وہ فورٹ نہیں کر سکتا ہے اسے بیٹ جو ہے وہ اتھار اٹھانا پڑتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے اس کے پاس ڈی اے پی خریدنے کے پیسے نہیں ہے ساڑھے چودہ ہزار سے پندرہ ہزار روپے تک وہ بھی بلیک ملنی پڑتی ہے اس کے پاس یوریا کے پیسے نہیں ہے یوریا بھی دس ہزار روپے میں مل رہا ہے بجلی مہنگی فیول مہنگا یوریا مہنگا ڈی اے پی مہنگا اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم سپورٹنگ پرائس 49 سو روپے رکھ دیں گے اور کسان جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گا اور پیسے کمائے گا جو اس کی لاغت ہے کسان کی اس گندم کے اوپر وہ اس لاغت سے بھی 47% کم کی آپ نے سپورٹنگ پرائس بھی رکھی آپ یہ دیکھ لیں یہاں پہ اور جو آگے تقسیم پنجاب کے اندر ہو رہی ہے وہ اکڑ پہ چھے بوریاں ہے اور چھے اکڑ سے اوپر کی اجازت نہیں ہے چھتیس بوریاں یعنی کہ چھے اکڑ سے آگے چھتیس بوریوں سے آگے حساب کتاب نہیں ہے اور اس کا بھی کوئی کھاتا کوئی نہیں چل رہا ہے مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ اس ایوان میں بیٹھے ہوئے زیادہ تر لوگ ذمہ دار ہیں زیادہ تر لوگ کاشتکار ہیں کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ذمہ دار ہے اور اگر خود ذمہ دار نہیں ہیں تو ذمہ داروں کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں مگر آپ نے جیسے کہا کہ ایک پارٹی کی طرف سے آپ نے ان کو جوش دلایا کہ بھئی بولو تو سیوی بولو تو اڑاوی صوبہ ہے تو اڑاوی حکومت ہے تو سمیگل کرو آپ کو بتانا پڑا ہے دل نہیں کرتا ہے جب عوام کے اور کسان کی گردن کے اوپر شریف پھیروگے تو کیسے ڈیفینڈ کروگے اپنی حکومت کو جب کسان کو حلال کروگے تو کس مو سے ڈیفینڈ کروگے اپنی حکومت کو اس لیے تکلیف ہوتی ہے اور ستر لاکھ تنسلبل گندم پڑی ہے پنجاب میں ابھی انبیاء صاحب نے کنفرم کیا اور اس میں سے کہتے ہیں کہ پاس کو اور جو سبائی حکومت ہے وہ کہتی ہے جی صرف بیس لاکھ خرید نہیں ہے میں روئے دس سو سر باقی پنجاب لاکھوں اگل آ چڑی ہے باقی پچاس کو کیا کرے آگ لگا دیں یا چونوں کو کھلا دیں یا پھر وہ فیڈ والوں کو بیچ دیں سونا ہے وہ بھی گندم شندم لیتے ہیں آگے برگیوں کی دوائیاں بنانے کے لیے ان کو بیچ دیتے ہیں یا پھر کسانوں کو کہتے ہیں کہ تسی اپنے ہاں پنو آگ لالو کیونکہ یہ جو تمہارے عوامی نمائندے ہیں جنہیں کھو کے حکومت لئی ہے کھو کے سمجھ دے ہو رہا ہی نہیں ہے حکومت چوری کی ہے یہ تمہارا حق جو ہے اس کا تحفظ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیکٹر جو فسکل یئر میں دوہزار بیس اور اکیس میں پاکستان کی جیڈی پی میں جس کا بائیس اشاریہ سات فیصد حصہ تھا دوہزار بیس اکیس میں جو پاکستان کی لیبر فورس کا ترٹی سیون پوائنٹ ایٹ پسنٹ تھا آج اس کی جیڈی پی میں بھی حصہ زیادہ ہے آج اس کا لیبر فورس میں بھی حصہ زیادہ ہے اور اسی سیکٹر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایکشلی ڈیفینڈ بھی توڑا زیادہ ہو جائے گا اس کو زندہ رکھنے کے لیے ان کو جو ہے ان کی روح ان کے اندر رکھنے کے لیے ہم جو ہے وہ بے بس ہے آبیسلی ہمارے بھائی وہاں سے کوئی جواب بھی دیں گے سرکاری جواب آئے گا ایسے ہوا ویسے ہوا ہمارے پہ بھی کوئی گلفشانی کریں گے ٹھیک ہے مگر اس سے کیا کسان کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی نہیں آسان نہیں ہوگی پھر ظلم آپ دیکھیں سر بھر بمپر کراپ ہے اور لیڈی آپ کے کافرز جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں گندم سے ٹھیک ہے جی اور آپ امپورٹ کر رہے ہیں ہم تو صرف اپنے بھائیوں سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس حکیم لقمان کا نام بتا دیجئے یا اس آئین سٹائن کا نام بتا دیجئے جس نے کہا کہ بمپر کراپ بھی پہی جے بٹ کوئیسی آپڑا بھی سوچ لئیے کچھ سے منگوال نے وہاں سے اور وہ منگوال ہی ہے منگوانے کے بعد وہی میں نے بات کی کہ بتیس سو اور پھر حکومت میں وہی بتیس سو اب جب پتہ لگے گا نا بتیس سو پہ امپورٹ کس نے کی ہے یہ بھی ایک نئی کہانی ہوگی کیونکہ اس بتیس سو والے سے پھر سنتالیس سو پہ آپ نے خریدی کیوں سو میں یہ بار بار نکتہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ عوام کو کسان کو یہ وہ کسان ہے جس کو پجاب کی کئی شگر ملوں نے ابھی پچھلے سال کی گنے کی پیمنٹ نہیں کی ہے یہ وہ کسان ہے جس نے بیج ادھار لیا ہے یہ وہ کسان ہے جس نے خاد ادھار لی ہے یہ وہ کسان ہے ڈپٹی سپیکر صاحب جو آپ کے میرے دروازوں پہ کیونکہ سندھ کا بھی یہی ایشو ہے وہ بچارہ کبھی بجلی کا بل لے کے آتا ہے کہ میری کس نے کرا دو واپنا والے بڑے ظالم ہے کبھی وہ کہتا ہے شگر مل والے کو فون کر دو میری چینی کی پیمنٹ ہو جائے تاکہ میرا لائیولی ہوت جو ہے اس کا کوئی گزارہ ہو سکے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم نہ کریں اس ظلم سے آپ کرتے ہوئے ڈھریں کیونکہ جس دن یہ باہر آگئے ساندھت اسی بار بار کہنے دو نا کب آرہے ہو بار کب آرہے ہو جس دن یہ باہر آگئے جو جلدی مجھے لگتا ہے کہ آ جائیں گے اس دن آپ کا کیا بنے گا کس مو سے اپنی حکومتوں کو ڈیفینڈ کریں گے کس مو سے اپنے ہلکوں میں جائیں گے کس مو سے اپنے ہلکوں میں فاتحہ اور جنازیہ ٹینڈ کریں گے یہ کسان ہے اس کا توقل اللہ کی ذات پہ سب سے زیادہ ہے بیج پھینکتا ہے اس کے بعد پانی لگاتا ہے پھر رب پہ چھوڑ دیتا ہے کہ بارش ہوگی موسم گرم ہوگا موسم سرد ہوگا جیسے بارش بے موسمی ہو جائے تو اس کے دل پہ چھوڑیاں چلنے لگ جاتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ اب اگر یہ گندم کا دانہ یہاں پہ گر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا وہ رب پہ توقل کرتا ہے اور جب اس کے بعد کٹائی ہو جاتی ہے وہ بیسرے کے لیے جاتا ہے تو وہ بے شرم جو درمیان والے مارکٹ کے اندر بیٹے ہیں وہ پیسہ کما جاتے ہیں مگر اس ذمہ دار کو کچھ نہیں ملتا ہے اس کسان کو نہیں ملتا ہے اس پنجابی کو نہیں ملتا ہے اس سندھی کو نہیں ملتا ہے میں نے صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ خدا رہ ان کی زندگی آسان کریں ان ڈکیتوں کو بے نکاب کریں ان کی زندگی آسان کرنے کے لیے کچھ ایسی سر آپ کے علاقے میں بھی آپ خود ذمہ دار ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس درد کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ تو خود کلٹیویشن کرتے ہیں اور بڑی زبردست کاشکاری کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈاکو جنہوں نے گندم امپورٹ کی ہے وہ ڈاکو جو کسان کے گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں ان کو اسلام آباد میں یہ جو بار ایوان میں یہ جو آپ کا کونسیچیوشن ایوینیو ہے انہوں نے پہرہ جرسیاں پا کے انہوں پٹھے لٹکا دیو تاکہ قوم دیکھ سکے کہ اس ملک حکمران جو ہے وہ جو چھے کروڑ کا طبقہ ہے چھے کروڑ وہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ پچاس لاکھ جو ہے اس کو آگ لگا دو یا چون کو کھلا دو وہ کمز کم یہ تو کہہ سکے کہ آپ جو ان دیوانوں میں بیٹھے ہیں آپ ان کے لئے لیجسلیشن کریں شاید آپ ان کے لئے سوچتے ہیں شاید وہ آپ کو دعا دے دیں شاید ان کے بچے آپ کا دعا دے دیں مگر اگر نہ کریں گے اور وہ سڑکوں کے اوپر آگئے آپ سے کنٹرول نہیں ہو سکے گا وہ بدعا آپ کو دیں گے آگئی بہت سی بدعائیں آپ کو مل رہی ہیں اس حکومت کو منڈیٹ چوری کرنے کی بدعا مل رہی ہے غریبوں کو جیلوں میں رکھنے کی نحق بدعائیں مل رہی ہے اور وہ بچوں کو جیلوں میں رکھنے کی بدعائیں مل رہی ہے شکریہ